اپنی حاضری لگوا رہے تھے صفیر اسگر قادری صاحب آقا کریم علیہ السلام کی رخصار کی باتیں کبھی درود و سلام کبھی اپنا اپنا انداز ہے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے جب آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان کو موقع مل جاتا ہے کہ میں بھی اپنی معروضات پیش کروں کیونکہ آقا کریم علیہ السلام ایسے کریم ہیں کہ نہیں بات خالی کسی کی بھی جاتی بڑے پر عطا ہے ہمارے محمد محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور پھر ہم کیوں نہ آقا کی بارگاہ میں ارض کریں کہ تیبہ والیہ دل برا مہربانہ میں تھے کرم کمائے بھلا ہوئی تیبہ والیہ دل برا مہربانہ میں تھے کرم کمائے بھلا ہوئی نیسی جگ ویچ جاندہ کوئی مہنوں ککھوں لکھ بنایے بھلا ہوئی نیسی جگ ویچ جاندہ کوئی مہنوں ککھوں لکھ بنایے بھلا ہوئی دگیا ہویاں سا میں ویچ گناہ دل دل باہوں پکڑ اٹھایے بھلا ہوئی کوئی عمل منظور منظور سی نہیں میرا جنت ویچ پہنچایا بھلا ہوئی کوئی عمل منظور سی نہیں میرا جنت ویچ پہنچایا بھلا ہوئی اگر ہم عملوں پر دیکھیں نا ہمارے عمال میں کتاہی ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ کی محبت میں ہمیں کتاہی جوہو برداشت نہیں ہوتی آقا کریم اسلام کی محبت ایک تو یہ بھی ہے نا کہ انسان ذکر کرے کسرت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سنت پر عمل بھی کریں محبت کے ساتھ تو دوستان محترم اگلے سنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں میری مراد محترم المقام جناب محمد زفر اقبال اتاری صاحب بڑے پیارے انداز سے گئے نات پڑتے ہیں بالخصوص جب آلہ حضرت کا کلام پڑتے ہیں نا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے جو وہ کسی کو عطا فرمائے آلہ حضرت کا کلام پڑتے ہیں بڑے پیارے انداز سے پڑتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں جناب زفر اقبال اتاری صاحب وہ اپنے مقصوص انداز میں آلہ حضرت کا کلام سنائیں گے ان کی قامت سے قبل ذرا زوردار نعرہ لگائیے نعرہ تقبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری جشن عید مناد النبی یہ جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں گزارش کروں گا کہ زرہ قریب قریب آجائے موسم ماشاءاللہ بہتر ہوتا جا رہا ہے پنکے چل رہے ہیں برامدے میں بھی اس طرح ایک محفل کا سماں زرہ دوبالہ ہو جاتا ہے تو خالی خالی جگہ جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی بعد میں بھی آنا ہے تو کوشش کیجئے تاکہ زرہ پہلے اگر آ جائیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا دوستانی محترم تھوڑا سا آپ دو دو قدم جنب آگے آ جائیں گے نا تو پیشے جو باہر والی ہیں ماشاءاللہ ان سے بھی گزارش ہے ایک محفل کا سماں بڑھ جاتا ہے جب وہ بکھرے بکھرے بیٹھتے ہیں نا تو پھر وہ مزہ نہیں آتا ماشاءاللہ بہت شکریہ جی دعوت دیتا ہوں جناب زفر اقبالت تاریخ صاحب